اسلام علیکم میتسین انٹی ایس ٹریکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو یہ کیپی پبلک سرویس کمیشن جو پروفارما ہے اکثر بہت سارے لوگ کریکٹر سرٹیفیکیٹ کی وجہ سے یا زون جو آج کل چینج ہوئے ہیں جس کا پہلے مطلب کچھ اور تھا تین تھا پانچ ہو گیا یا چی ہو گیا تو کمیشن والے اس سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے ڈی سی سے اپنے زون کا سرٹیفیکیٹ یونکونسل یہ چیزیں آپ لے کر آئیں سپیشلی زون کے بارے میں تو اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ ریجکٹ ہوئے ہیں پہلے میں نے آپ کو ایک ریجکشن لیٹر آپ کے ساتھ کیے تھا اور بھی بہت سارے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں کہ لوگ ریجکٹ ہو جاتے ہیں تو کریکٹر سرٹیفیکیٹ آپ کیسے بنائیں گے اور کس سے آپ دستہت کریں گے تو اگر آپ نے پرائیویٹ پڑا ہے تو پھر کس طریقے سے آپ کریکٹر سرٹیفیکیٹ بنائیں گے تو کے پی پبلک سرویس کمیشن پروفار میں کی طرف چلتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح کہاں سے آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں کریکٹر سرٹیفیکیٹ کو اور کس کس سے آپ نے اس کو اٹسٹ کرنا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹین نمبر پر یہ آپ کے پاس موجود ہے کریکٹر سرٹیفیکیٹس پرام لاسٹ اٹینڈنٹ انسٹیٹیوز میں کلیر لکھا بھی ہے تو ریسپانسیبل پرسنز اب یہ جو کریکٹر سرٹیفیکیٹ ہے اگر آپ نے بی ایس ریگولر کیا ہے پھر تو آپ کر سکتے ہیں یہ ایمفیل اگر آپ نے وہ ریگولر کیا ہے تو پھر تو کریکٹر سرٹیفیکیٹ یونیسٹی والے آپ کو دے دیں گے بی پی ایس سیونٹین والے کوئی سے دو افیسر اس کو آپ کو کر کے دے دیں گے اگر آپ نے جو ہے ماسٹر پرائیویٹ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اگر بی ریگولر کیا ہے تو وہاں پر کریکٹر certificate ملا بھی ہوگا وہ بھی ساتھ test کر لیں اور ابھی یہ آپ کے ساتھ جو character certificate share کریں گے یہ بھی دو officer سے آپ وہ کر لیں اور اس سے اوپر بات آتی ہے ڈی پی سی کی تو ڈی پی سی departmental permission جو certificate ہے ڈی پی سی جس کو بولتے ہیں یہ اگر آپ primary بھی پڑھتے ہیں تو SDO دے گا اور اگر middle high میں مرتے ہیں تو یہ آپ کو ڈی او جو district education officer ہے اس سے آپ کو ملے گا اس سے آپ نے science لازمی کرنا ہے تو چلتے ہیں character certificate کے طرف اب چلتے ہیں تو دوستوں یہ آپ کے پاس character certificate ہے it is certified date یعنی تصدیق کی جاتی ہے کہ mister یا missis جو لڑکا یا لڑکی جو بھی ہے اس کو آپ نے click کرنا ہے son آپ ہے daughter آپ ہے یعنی کس کی بیٹی ہے بیٹا ہے اور wife یا اس کے لیے بھی آ سکتا ہے shore کے لیے وہ بھی ساتھ آپ mention کر سکتے ہیں permanent resident آپ اپنا address آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اور ساتھ کوشش کریں cnc number b آپ لکھ لیں تو cnc number آپ لکھ لیں is known to me اور یہ ساری باتیں یہاں پر آ جائے گی signature one جو bps 17 کا ہوگا تو اس سے آپ نے یہاں پر ایک sign لینا ہے اور یہاں پر دوسرے سے اور اس کا name departmental اور stem یعنی دو گواہ اس کے اوپر جو انہاں گزیٹڈ افیسر آ جائیں گے تو یہ اگر آپ کے پاس بنا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ 03079965744 پر آپ وٹس اپ کریں گے تو یہ certificate آپ کو بیج دیا جائے گا اس کو print کر کے آپ ان سے وہ کر لیں اگر ہائی سکول میں bps 17 کا تو ایک ہی ہوتا ہے تو آپ دوسرے ssd سے کر لیں اور فرمیلٹی فیلحال پوری کر کے آپ کمیشن کو انٹریو سے پہلے لازمی اپنے ڈکومنٹس کلیر کریں مزید کوئی questions ہو تو کمنٹ باکس میں بھی آپ پوچھ سکتے ہیں وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا thanks for watching the video